بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر اس وقت جو عدم استحکام سیاسی طور پر دیکھا جا رہا ہے اب وہ بڑھتا اور انتہائی کشیدہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس سب کے اندر پاکستان کے نیوٹرل اداروں کی جانب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملک کو اس بہران سے بچانے کے لیے ایک پیشکش کی گئی یہ پیشکش نیوٹرل رہتے ہوئے صرف اور صرف سالسی سہولتکاری کا کردار ادا کرنے کے لیے کی گئی لیکن اب اس سب کے اندر آصف علی زردائی نے کچھ بجلیاں گرائیں ہیں کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو کہ بڑی سخت باتیں ہیں اور یہ سخت باتیں شاید اپوزیشن کی ہٹ بڑا ہٹ اور اپوزیشن کی شکست کا مظہر بھی ہیں کیونکہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اتنا شوق ہے تمہیں مذاکرات کا اتنا شوق ہے ہمارے معاملات میں کودرے کا تو آؤ اور خدا کر نظام سبال لو آؤ اور خدا کر اقتدار سبال لو یہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا بنا اس سوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ ناظرین اکرام پارلیمنٹ کی کرروائی اب کیا ہوں گا آگے کیا بننا ہے آنے والے دنوں کے اندر آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور سپیکر آؤٹ آف نوے جا کر اس تحریکے عدم اعتماد کو ڈیلے اگر کر رہے ہیں تو اس سے سپیکر کے مستقبل کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے کیا سوالیاں نشان لگ سکتے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے پارلیمنٹ کی پوری کرروائی کا احوال رکھنا ہے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال صاحب نے کچھ ریمارکس دیئے ہیں اور یہ ریمارکس بڑے اہم ہیں اور وہ اس وقت کافی جارہانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تائیں ایک خط لکھ دیا ان کے سارے جو ساتھ صحافی تھے جو ایک پورا مخصوص ٹولہ ہے سپریم کورٹ کے اندر ریپورٹرز کا جو کہ مخصوص اداروں کے ساتھ کام کرتا ہے انہوں نے بھی عالی عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور چیف جسٹس نے ایسن بھون جو کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ہیں انہیں بھی کچھ باتیں سنائی ہیں اور سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ کا جو ریفرنس ہوتا ہے ناظرین اکرام اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں فل کورٹ ریفرنس سے چیف جسٹس آف پاکستان نے خطاب کیا ہے اور یہ جو فل کورٹ اور یہ جو لارجر بینچ بنانے کا معاملہ ہے اس کی اوپر خاموشی توڑی ہے اور جسٹس قاضی فائزیسہ کو انڈریکٹ پیغام دیا ہے البتہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو ان کے مطالبے کے باوجود نہیں ڈالا گیا اور اب وہ یہی نعرہ لگاتے رہیں گے لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جتنے ججز ہیں بڑے معزز ہیں اور فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے there is a 50-50 chance ہمیں تو کیس پہ depend کرتا ہے کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کیسے لڑا جاتا ہے لیکن ابھی تک ان کا کیس مضبوط ہے نہ اہلی کی پانچ سال یا تایات مدت کے والے سے لیکن اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس سب کے مدر چیف جسٹس کے ریوارکس پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ 20 سال سے بینچز چیف جسٹس ہی بناتے ہیں ریجسٹرار کی تایناتی بہترین افسران میں سے کی گئی ہے ریجسٹرار کو قانون کا بھی علم ہے اور انتظامی کام بھی جانتے ہیں he knows the law he knows the administrative work اور ان کے کام کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی کسی جج کو بغیر ثبوت کے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا بینچ تشکیل دینے کا اختیار حویشہ سے چیف جسٹس کر رہا ہے پچھلے 20 سال سے اسی طرح بینچز بنتے آئے ہیں یہی روایت رہی ہے یہی آثورٹی رہی ہے احسن بھون کس روایت کی بات کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ کہنا تھا آج چیف جسٹس کا چیف جسٹس اوپر طب اندیال فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ریجسٹرار کی تاجراتی میں نے بہترین افسران میں سے کی ہے کون سا مقدمہ مقرر اور کس بینچ میں ہونا ہے یہ فیصلہ میں کرتا ہوں یہ میری آثورٹی ہے یہی روایت ہے بیس سال سے یہ ہوتا آیا ہے اور اب اگر عمران خان کے ساتھ دشمنی نبانے کا ذہنی بات ہے کسی جج کو شوق ہے اور اس نے اگر آ کر اس طرح کا معاملہ کرنا ہے اور اسے اس بات پر پریشانی ہو رہی ہے اور وہ پورے کے پورے بینچ پانچ معزز ججز کے اوپر سوالیاں نشان لگا سکتا ہے اعتراض کر سکتا ہے تو پھر چیف جسٹس اس معاملے کے اوپر کیا کہیں ناظرین اکرام انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کسی اور کسی کو تکلیف ہے تو آ کر میرے سے بات کرے اگر کسی کو مسئلہ ہے میرے سے تو آئے اور میرے سے بات کرے پھر میں اسے بتاتا ہوں ادارے کی باتیں باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ظاہری بات ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ خط لکھا اپنے چیف جسٹس کو آپ کو اعتراض تھا آپ نے وہ خط بار کو بھی بھیجا آپ نے وہ خط پبلک بھی کیا آپ نے وہ خط جو اپنے ساتھ آپ کے کچھ ٹولہ ہے تین چار صافیوں کا اسے بھی دے دیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے اداروں کے حوالے سے ہم تو برادری کی بات باہر نہیں کرتے چیف جسٹس ہو کر لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کی جانی اور ایسا نہ سمجھا جائے کہ میں نے کچھ کی ہے میں خود چند دنوں کا مہمان ہوں اس کے بعد میں نے ریٹائر ہو جانا ہے میں نے چلے جانا ہے میں ایسا ویسا کیوں کروں گا کچھ ایسا اور یہ سارا ایک سارا معاملہ ناظرین کرام چیف جسٹس نے کہا اس کے ساتھی ساتھ حکومت کے لیے کچھ اور تازہ آوا کے جھونکے ہیں اور جو اتحادی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں وفاقی وزیر امینو لاکھ کا کہہ رہا ہے کہ ہم آج تک حکومت کے ساتھ ہیں یعنی تیل ڈیٹ ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہمیں اپوزیشن کے ساتھ نہ گرا جائے اسلامبابی میڈیا سے گفتگو میں امینو لاکھ نے کہا کہ ہم جمہوریت پسند جماعت ہے اور باہمی مشاورت سے فیصلے کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی پر جھنڈے لگا کر آئے ہیں یعنی کہ ہم ابھی تک وفاقی وزیر ہیں ہم ابھی تک حکومت کا حصہ ہیں اور ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ ہیں امینو لاکھ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے پیپلز پارٹی جے یو آئی فے مسلم لیگ نون اور حکومت سے بھی مذاکرات جاری ہیں جبکہ پرویز خٹک اسد عمر اور اسد قیسر کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ جاری ہے انہوں نے وزید کہا کہ ایک دو دن میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی تو میڈیا کو پیش کریں گے مجھے ماضی میں کوئی فون نہیں آیا امید ہے مستقبل کے اندر بھی مجھے کوئی فون نہیں آئے گا لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے ناظرے کرام ایک اور ہنگامی سیاسی اجلاس بلالیا ہے اور میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزراء شریک ہوں گے جبکہ حسط قیسر اور ایٹانی جنرل سمیت مختلف جو ٹیم کے ممبران ہیں قانونی ٹیم کے انہیں بھی جلاس میں ہنگامی بنیادوں پر ارجنٹ بیسز پر طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی کے جلاس میں تحریک عدم اعتماد پر مشاورت ہوگی اور اتحادیوں سے رابطے پر بریفنگ دی جائے گی کیونکہ ابھی بھی بال جو ہے وہ اتحادیوں کے کوٹ میں ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتوار کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور جلسے کے تظامات کو حتمی شکل دی جائے گی اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام قومی اسمبلی کے سیشن کی بھی کچھ تفصیلات رکھ دیتا ہوں اپوزیشن نے کہا تھا ہم دھرنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن ایک ٹرینڈ ہے ایک ٹرڈیشن ہے اور کوئی تنے زیادہ ایمین ہے اس تو نہیں ہے یہ تین سو بندہ ہے ناظرین اکرام ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایمینے وفات پا جاتا ہے Honorable Member of Parliament مفاد پا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے اس دن صرف اس رکن کے لیے فاتحہ خانی ہوتی ہے چاہے وہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو جس پارٹی کا بھی ہو مخالف ہو اپنا ہو رکن ہے پارلیمان کا حصہ ہے اس کے لیے فاتحہ خانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جلاس in the honor of that person اگلے دن پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ایک بندہ مرا ہے تو آپ اس کے بعد اس دن ایک اسے احزاز دینے کی ایک طریقے سے آپ کی یہ کروائی ہوتی ہے اور اس پر اپوزیشن نے کہا کہ نہیں ہم اس مرتبہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم سے ایک دن مزید بھی انتظار نہیں ہوتا اور ظاہری بات ہے حکومت کے پاس ٹیکنیکلی چیزیں آ رہی ہیں حکومت ڈلے ضرور کر رہی ہے حکومت نے اکیس کو یہ اجلاس بلانا تھا لیکن انہوں نے پچیس کو بلائیا اور ظاہری بات ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ اس سب کے اندر تھوڑا سا ٹائم مزید آگے کی طرف جاتا جائے تاکہ آنوریبل سپریم کورٹ سے کوئی نہ کوئی چیز واضح ہو جائے چیزیں سامنے آتی رہے قومی سمبلی کا اجلاس وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم احتمال پر کارروائی کے بغیر پیر تک ملتوی کر دیا گیا اولو ایجنڈے میں شامل تھا پندرہ نکاتی ایجنڈہ تھا لیکن پیر تک اب ملتوی ہو چکا ہے سنوار کو اس کے اوپر سمات ہوگی تفصیلات کے مطابق قومی سمبلی کا اہم اجلاس سپیکر حسد کیسر کی زیر صدارت شروع ہوا اجلاس کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کی گئی جس کے بعد سپیکر قومی سمبلی نے پی ٹی آئی کے امینے خیال زمان سابق صدر رفیق تارڑ پشاور دھماکے کے شہدہ سمیت دیگر وفات پانے والوں کے لیے فاتحہ خانی کروائی اجلاس میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آسف زرداری راجہ پرویز اشرف احسن اقبال اور دیگر ارکان ایوان میں موجود تھے اپوزیشن کے وان سکسٹی ٹو میں سے وان ففٹی نائن اجلاس میں شریک ہوا یہ کون تین تھے جو شریک نہیں تھے اس کی ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں پی پی کے جام عبدالکریم دبائی میں ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جبکہ پی ٹی ایم کے علی وزیر جیل میں اور جماعت اسلامی کے اکبر چترالی غیر حاضر تھے اور ظاہری بات ہے جماعت اسلامی ابھی اسی طرح کے معاملات میں ووٹ نہیں کرتی نورملی اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معزز میمبر کے انتقال پر قومی سملی کا اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے یعنی کہ سنوار کو بھی اب یہ اجلاس صبح نہیں ہوگا بلکہ شام چار بجے ہوگا سپیکر قومی سملی اسد قیسر نے یہ کہا کہ اسمبلی کی روایت ہے اور ہم اس روایت کو نبھا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ماضی میں بھی چوبیس بار قومی سملی کا اجلاس روایت کے تحت ملتوی کیا گیا جبکہ موجودہ اسمبلی میں بھی اس روایت کے تحت پانچ بار اجلاس ملتوی ہوا ہے اسد قیسر نے واضح کیا کہ وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق عمل کیا جائے گا اور قومی سملی کا اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مائک پر بولنے کی کوشش بھی اور بعد میں بڑی دلچسپ بات کی کہتے میرے تھے بات کرنا دور مجھے سپیکر نے دیکھا بھی نہیں جیسے میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا اور اس سب کے اندر اب یہ شہباز شریف نے یہی الزام لگایا ہے اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری اپنی قانونی ذمہ داری جو ہے وہ کسی بھی صورت پوری نہیں کی اور تفصیلات کی مطابق اپوزیشن لیڈر نے یہ جو سپیکر قومی سملی ہیں انہیں ایک خط لکھا ہے اور میرے ذرائے بتا رہے ہیں کہ آٹھ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اس کے بعد نوٹسز ملنے چاہیے تھے مگر ایسا نہیں ہوا چند راکین کو انیس مارچ کو نوٹسز کی کاپی ملی اور چودہ دن میں اجلاس طلب کرنا آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے اپنا کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے وہ ادا نہیں کیا آپ نے آئین سے انحراف کیا ہے آئین کی خلاف برزی کیا اور ذہنی بات ہے یہ معاملہ کچھ سیریس بھی ہو سکتا ہے اگر تو چیزیں خلاف جاتی ہیں اگر چیزیں حق میں ہیں پھر سب کچھ جائز ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عاصف زرداری جو ہیں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے میں سابق صدر عاصف زرداری نے تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مجھے کامیابی کا سو فیصد یقین ہے عاصف زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اس موقع پر صحافیوں نے زرداری صاحب سے سوالات کیا کہ تحریک سوالات مختلف کیا اور ان کے جواب دیتے ہوئے عاصف زرداری نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کی اگر اجازت نہ ملی گئی تو احتجاج کریں گے ہم سو فیصد پور اعتماد ہیں اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ پوچھا گیا عاصف زرداری سے کہ آپ کو اس وقت مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور جمہوری قوتیں تو مذاکرات نہیں کر رہی لیکن غیر جمہوری قوتیں مذاکرات کریں گی تو کیا آپ کریں گے مذاکرات کیا آپ اس سب کے اندر آئیں گے اب اس سے پہلے یہی جو مطالبہ تھا اور یہ جو ایک آفر تھی اس پر پرائم منسٹر نے انڈریکلی کہا کہ میں شباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا یہ میری توہین ہوگی کہ میں شباز شریف جیسے چور اور مقصود چپڑاسی کے ساتھ بیٹھوں اور شباز شریف نے اس سب کے اوپر یہ کہا کہ میں عمران خان جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا لیکن ایکیوز نہیں کیا غیر جمہوری قوتوں کو اور انہیں اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا لیکن زرداری صاحب دو سٹیپس آگے گئے ہیں اور زرداری صاحب اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری قوتیں مذاکرات کریں گی تو آپ کیا کریں گے صحافیوں نے زرداری سے سوال پوچھا تو آصف علی زرداری نے کہا کہ اگر کسی غیر جمہوری قوت کو بہت شوق ہے تو وہ آ کر یہ نظام سنبھال لے یعنی کہ جو نیوٹرل ہیں اگر انہیں مذاکرات کا بھی شوق پڑ گیا ہے تو وہ آئیں اور مذاکرات سنبھال کر لیں اور اتنا شوق ہے کسی کو تو آئے اور سب کچھ سنبھال لے اور اپنے اندر لے لے اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آصف علی زرداری کی طرف سے اور یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو معاملات کو فامو تفیم سہل کرتی ہے لیکن غالباً نیوٹرل کا کردار نیوٹرل رہنا انہیں حضم نہیں ہو رہا اور مجھے اپوزیشن کے بارے میں میں نے یہی بات کی تھی کہ لے لگ رہا تھا کہ ادارے نیوٹرل ہو رہے ہیں تو یہ آگے چل کے ہماری مدد بھی کریں گے لیکن اب جب ان کی مدد نہیں کی جا رہی اور ادارے مکمل طور پر نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ کا ساتھ بھی نہیں دیا جائے گا تو اب غالباً یہ چیز حضم نہیں ہو رہی اور اس لیے یہ سخت سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دی گئی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے کہ آپ نے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان